اسلام علیکم دوستو بہت سارے دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں انگزائیٹی کے اوپر ویڈیو بنا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے جورالوجی کے پرابلم جیسے اوور ایکٹیب لیڈر جیورن کے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اریکٹیلیس فنکشن کے پریمچور جاکولیشن یہ سارے پرابلمز جو پیچھے جارج ہوتی ہیں وہ انگزائیٹی ہوتی ہے یعنی فکر مندی زیہن میں بہت زیادہ فکر مندی ہوتی ہے تو اس کو کیسے منج کیا ج ہے تو دوسرے پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے جورالوجی سے پرابلم بھی ہوتے ہیں تو انگزائیٹی کو منج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بیہیوئیر تھراپی پر بات کریں گے کہ لائف سٹائل موڈیفکیشن کہ لائف سٹائل وہ کیسے بہتر کیا جائے اپنے برین ہیلتھ وہ کیسے بہتر کیا جائے اس میں سے سب سے پہلے آتا ہے کہ مائنڈ فولنس کہ کرنا یہ ہے کہ جو چیز کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس لمحہ موجود میں رہنا ہے یعنی کہ مائنڈ فولنس رکھنی ہے جو کر رہے ہیں اس کو پوری توجہ سے کرنا ہے اسی کے اوپر ہی اپنی توجہ رکھنی ہے چاہے وہ آپ کا کام ہے چاہے روٹین لائف میں جیسے کھانا کھانا ہے برش کرنا ہے نہانا ہے یہ روٹین لائف ہے یہ بھی ایسی کرنا ہے کہ جب نہا رہے ہیں تو نہانے پر توجہ دینی ہے پانی کو فیل کرنا ہے ٹچ کو فیل کرنا ہے اس کا ٹمپریچر کو فیل کرنا ہے اور اسی چیز کو انجائے کرنا ہے اسی میں ہی رہنا ہے اپنا آپ کو کام کر رہے ہیں جیسے کمپیوٹر پر کام کر ر مضمون لکھ رہے ہیں کوئی جوب کر رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں تو اسی میں رہنے جیسے آپ کسی آپ کا کام ہے کمیونکیشن کرنا کے لوگوں سے بات کرنی جس کسٹمر سے آپ بات کر رہے ہیں تو جب اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ بات کرنی ذہن میں اسی کے اس بات کے مطلق اور اس لمحے مجود کی طرف خیال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کبھی میں نے جانا ہے بچوں کی فیض جمع کرانی یا بل جمع کرانے وہ نہیں لائک اگر آپ بلک کے لیے کتار میں بھی کھڑے ہیں تو آپ اس میں توجہ یہی رکھیں کہ میں بھی بلک جمعہ کرانے کھڑا ہوں وہاں پہ کھڑے ہوگے وہی پہ اپزرپ کریں کہ اردگرد آپ کو کیا محسوس کر رہے ہیں کون لوگ ہیں تیمپریچر کیسا ہے یہ ساری چیزیں اس چیز پہ فوکس کرنا یعنی کہ مائنڈ فلنس اس کو کہتے جو کام کر رہے ہیں اسی کام کے اندر گس کے اسی کام کے اندر رہ کے کام کرنا ہے پھر ریلیکسیشن ٹکنیک ہوتی ہے کہ جیسے کچھ چھوٹی چیزوں پہ لوگ بری کرتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے ریلیکسیشن وہ ساری ٹکنیک ہے اس میں ایک ہے کہ آپ اپنے فوکس کو بہتر کرتے ہیں جیسے میں نے بھی بتایا کہ اپنے ہوا سے خمسہ جو اپنی سینسیز ہیں دیکھنے کی سینس سونگنے کی تچ کی اور ٹمپریچر کی اور یہ ساری جو سینسیز ہیں ان کو جیسے کھانا کھا رہے تو اس کے ٹیسٹ کو محسوس کرنا ہے کہ کیسا ٹیسٹ ہے اچھا ہے بورا ہے میٹھا ہے نمکین ہے اس چیز کو یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو ریلیکسیشن اپنے مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے یا اس کے لئے بریتھنگ سے بھی آپ ریلیکس کر سکتے ہیں کہ لمبے گہرے سانس لینے جب سانس اندر جا رہا ہے تو گور کرنا ہے کہ سانس اندر جا رہا ہے اور دوسرا کرنا ہے سانس باہر نکل رہا ہے پہلے دس لمبے گہرے سانس لینے اور کوئی اور چیز ان میں نہیں آنے دینے صرف اسی چیز میں کرنا ہے کہ میرا سانس اندر جا رہا ہے لمبا گیا رہا سانس لیں پھر لمبے سانس لیں باہر سانس باہر نکلیں پورا سانس بننکال لیں اور ایسی کے اوپر غور کرنا ہے اس کو بریتنگ کی جو ٹکنیک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اور ریلیکس سیشن کے علاوہ اور بھی بہت سری ہوتی ہیں کہ اپنے مائنڈ کو کیسے ریلیکس کرنا ہے کہ جو چیز ہے اس کو لکھ لینا ہے آپ کے ذہن میں ایک چیز بار بار آ رہی ہے اور تنکی گھو رہی ہے آپ نے اس چیز کو نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے اور اس پرچی کو بند کرنا ہے اگر بہت خوف والی بات ہے یا پرانی بات گزر گیا ہے ایک پرچی پر لکھیں کہ یہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس کو جلا دیں اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو ہم بات کریں گے ڈائیٹ کے اوپر کہ ڈائیٹ کس طرح کی لینی ہے دیکھیں ڈائیٹ ہیلڈی لینی ہے جس میں کاربو ہائیڈرٹس بھی ہو جس میں پروٹین بھی ہو جس میں فیٹ بھی ہو کوئی ایک طرح کی ڈائیٹ نہیں لینی ہے کہ اکیلے علو کھا رہے ہیں علو کی چپس کھائی جا رہے ہیں اکیلہ نان کھا رہے ہیں ایسے نہیں یا روٹی ہے روٹی کے اندر جو ہے نا روٹی اکیلی کھا لیے نمک میں سے ڈال یہ نہیں ہیلڈی ڈائیٹ ہوں جس میں فروٹس ویجیٹیبلز کا استعمال لازمی ہو جس میں جو ہے نا چاول یا گندم کا استعمال لازمی ہو جس کے اندر فیٹ کا استعمال لازمی ہو یعنی کی اس طرح اور تین وقت کا کھانا لازمی کھانا ہے بلا وجہ بھوکے نہیں رہنا موسیقی